رام رام بھائیو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں چمبل کے بھیڑ میں اور یہ ہے کینجرا گھاٹ یہاں پر بہت سارے پیپے پڑے ہوئے ہیں جن کے دوارہ یہاں پر جو پل ہے جو پانٹھون پل ہے اس کا نرمانٹ کار ہر سال ہوتا ہے کچھ بچ جاتے ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں بانگی سب سے نرمانٹ کار ہو جاتا ہے تو یہ پل ہے پل کے دونوں طرف آپ کو ملے گا کچھار جو چمبل کا کچھار ہے جو بہتی جاو جمین ہوتی ہے وہ وہاں پر آج کل کافی اچھی کاسی پھر سے کھیدی ہونے لگی ہے تو گائج یہ دیکھئے سامنے یہ پیپے رکھے ہوئے ہیں ان کا اوپیوگ چمبل کے پل کے نرمانٹ کار میں ہوتا ہے بیسے اب یہ پکے پل کا بھائی ٹائم آگیا ہے اب تو پکا پل بننا ہی چاہیے کیونکہ یہ پل ہر سال ٹوٹتا ہے بارس میں پھر دوبارہ بارس کے بعد بنایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے کب تک چلے گا سانی میں آ جاتے ہیں تو گائج سامنے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے ٹھوٹ ڈھلان ہے اور ڈھلان کے بعد چالو ہوتا ہے چمبل کا کچھار جس کو کچھ لوگ لوکل باسہ میں کچھارا بھی بولتا ہے کچھارے بھی بولتے ہیں تو اس کچھار میں بہت ساری بہت بڑیا اچھے پرکار کی کھیتی ہوتی ہے جو کی کم سے کم خاد اور کم سے کم بلکل مطلب لا گاہت کے ساتھ تو گائج یہ دیکھئے دونوں طرف کافی سارے پیپے پڑے ہوئے ہیں اور یہ پہلے یہاں پر روڈ نہیں تھی جب سے یہ پل کا نرمارکار ہوا اس سے پہلے یہاں پر روڈ کا نرمارکار ہے کیا گیا تھا یہ اچھی بات ہے چلو دیر سہی لیکن مطلب کچھ کام کچھ تھوڑا سا تو مدد ہوا لوگوں کا کم سے کم بارس میں نہیں بارس کے علاوہ تو لوگ چمبل پار کر پا رہے ہیں خود با خود تو یہ تو مطلب اچھی بات ہے بتایا تھا کہ رانی پچھالکہ سنگھ کے دخل کے بعد ہی اس کا نرمارکار شروع ہو پایا انہوں نے کافی محنت کی اپنی بدھائیگی کے ساتھ اس کے بعد ہی یہ پل بن پایا ہے جو اچھی بات ہے چھتر کے لیے چھتر کے لیے بکاسکار ہوا اور جو کہ کافی اچھے طور پر ہوا لوگوں کو کافی عدد سے بینیفیٹ ملا ہے تو گائے جی دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے چمبل کا کچھار چھتر کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر ابھی بہت ساری کھیتی ہو رکھی ہے اور یہ مطلب لوگوں کی جمین ہے یا لوگوں کے پٹے ہیں تو یہ مطلب کافی بڑیا چیز ہے جہاں پہ کم سے کم لگائیت میں بڑیا کھیتی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں گائیج تو گائیج کہ آپ بھی یہاں تک آئی ہیں چمبل کے کچھار تک ہمیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جروع بتائیں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو